الٹا پڑھیں گے تو یہ خلاف ترطیب کہلائے گا الٹا قرآن پڑھنا یہاں اور یہ ترقے واجب ہیں اور قصدن ایسا کرنا گناہ مگر سجدے سوش پر واجب نہیں ہوا توبہ کر لیں قصدن کی آئیتوں اور اگر اس میں ایک صورت یہ ہے کہ پہلے جو صورت پڑھی پہلی رکعت میں اس کے فوراں بعد اگر کوئی چھوٹی صورت ہے تو تو وہی پڑھ لیں اس چھوٹی صورت کو چھوڑ کر اس کے بعد والی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنا یہ مکروع تنزیحی ہے اس پر گناہ نہیں ہے لیکن یہ ناپسندیدہ فعل ہے اللہ تعالیٰ علم ورسول وعلم عز وجل وصلا اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم یا مرشری یہ رشاد فرمائیے کیا فرض چھوٹ جانے پر سجدہ صاحب کر کے نماز مکمل کر سکتے ہیں فرض چھوٹ جانے سے نماز جاتی رہتی ہے سجدہ صاحب سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی لہذا دوبارہ پڑھئے اللہ تعالیٰ علم ورسول وعلم عز وجل وصلا اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم بابا آپ نے اشارت فرمایا کہ پہلی رقعت میں جو صورت تلاوت کی دوسری رقعت میں اس کے بعد والی صورتوں میں سے کوئی صورت تلاوت کرے کسی نے پہلی رقعت کے اندر صور ناس تلاوت کی اب وہ دوسری رقعت میں کیا کرے اس کے بعد تو کوئی صورت نہیں ہے تو اسی کو تلاوت کرے دوسری رقعت میں بھی واللہ تعالیٰ علم ورسول وعلم عز وجل وصلا اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم حضور اگر کوئی سنت نماز کی کوئی سنت چھوٹ جائے تو کیا اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہیں سنبی یا مستحبات مثلا سنات عبود تسمیہ آمین تکمیرات انتقالات اور تصمیحات کے ترق سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا نماز ہو گئی مگر دوبارہ پڑھ لینا مستحب ہے بھول کر ترق کیا ہو یا جان بوجھ کر واللہ تعالیٰ علم ورسول وعلم عز وجل وصلا اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے کہ کیا ایک سے زائد واجب ترق ہونے کی صورت میں ہر ایک کے لئے الگ الگ سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا ایک ہی سجدہ سہو کافی ہے نماز میں اگر یہ دس واجب ترق ہوئے سہو کے دو ہی سجدہ سب کے لئے کافی ہیں واللہ تعالیٰ عالم ورسول وعلم عز وجل وصلا اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ تعالیٰ عالم حمد مدینہ یا حبیبی ارشاہ سمائیے کہ تعدیلِ ارکان بھول جانے پر سجدہ سہو واجب ہوگا جی ہاں تعدیلِ ارکان مثلاً رکو کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یا دو سجدوں کے درمیان ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار سیدھا بیٹھنا یہ بھول گئے تو سجدہ سہو واجب ہوگا جان بوجھ کر اگر ایسا کیا تو نماز زبانہ لوٹا نہیں پڑے گی سجدہ سہو کافی نہیں اور آج کل عام طور پر یہ غلطیاں ہوتی ہے ذرا جلدی ہوتی ہے تو لوگ اس طرح تعدیل ارکان ترک کر دیتے ہیں اس سے بچنا ہوگا اور جتنی نمازیں اس طرح پڑی ہیں سب نوٹا نہیں پڑیں گی واللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد سرکار ہے دستوں کے کنوت یا تکبیر کنوت پول گئے تو سجدہ صاحب واجب ہوئے گا آہو واجب ہوئے گا اللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد بپا یہ ارشاد فرمائیے کہ سور فاتحہ پرنے کے بعد یہ سوچ رہے ہیں کہ کونسی سورت پڑھیں کونسی سورت پڑھیں اس میں کافی دیر لگ گئی تو اسی سورت میں کیا کرنا چاہیے اگر تین سبحان اللہ کی قدر وقفہ گزر گیا تو سجدہ سو واجب ہو گیا واللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکار دسو سجدہ سوہو تو بعد بھی ہوتا ہے ہاتھ پڑھنی پہے گی آہو سجدہ سوہو کے بعد بھی اتحیات پڑھنا واجب ہے اتحیات پڑھ کر سلام پھیر یہ ہے اور بہتر یہ ہے کہ دونوں قاعدوں یعنی سجدہ سوہو سے پہلے اور بعد میں درود شریف بھی پڑھئے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا مرشیدی یہ ارشاد فرمائیے اگر امام سے صحب ہوا اور اس نے سجدہ صحب کیا تو کیا مقدی بھی اس کے ساتھ سجدہ صحب کرے گا جی ہاں واللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد حضور اگر مقدی سے بحالت اقتداء صحب واقع ہوا تو آیا اب بھی یہ سجدہ صحب کرے گا نہیں اور نماز لوٹانے کی بھی حجت نہیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ محمد یا سیدی یہ ارشاد فرمائی کہ مسبوک امام کے ساتھ سلام پھیڑ سکتے ہیں جی نہیں مسبوک اسو کہتے ہیں کہ جو ایک یا کئی رکعتیں فوت ہونے کے بعد نماز میں شامل ہوا اس کو امام کے ساتھ سلام پھیڑنا جائز نہیں اگر قصدن پھیڑے گا تو نماز جاتی رہی اور اگر بھول کر امام کے ساتھ بلا وقفہ فوراً سلام پھیڑا تو حرج نہیں لیکن یہ نادر صورت ہے یعنی اسے بہت ہی کم ہوتا ہے اور اگر بھول کر سلام امام کے کچھ بھی بات پھیڑا تو کھڑا ہو جائے اپنی نماز پوری کر کے سجدہ صحب کرے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد حضور کیا مسبوک بھی امام کے ساتھ سجدہ صحب کرے گا مسبوک امام کے ساتھ سجدہ صحب کرے گا اگرچہ اس کے شریک ہونے سے پہلے امام کو صحب ہوا ہو اور اگر امام کے ساتھ سجدہ صحب نہ کیا اور اپنی بقیہ پڑھنے کھڑا ہو گیا تو آخر میں سجدہ صحب کرے اور اس مسبوک سے اپنی نماز میں بھی صحب ہوا تو آخر کے یہی سجدے اس امام والے صحب کے لیے بھی کافی ہیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد بانی دعوت اسلامی کی بارگمہ عرض ہے کہ قادہ اولہ میں تشہود کے بعد کچھ درود پاک پڑھ لیا تو کیا سجدہ صاحب واجب ہوگا قادہ اولہ میں تشہود کے بعد اتنا پناہ اللہم صلی علیہ محمد تو سجدہ صاحب واجب ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ درود شریف پڑھا بلکہ اس کی وجہ یہ کہ تیسری وقت کے قیام میں تاخیر ہوئی لہذا اگر اتنی دیر تک خاموش رہا جب بھی سجدہ صاحب واجب ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الرحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد بھارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے کہ کسی قادے میں تشہود سے کچھ رہ گیا تو کیا اس عرض میں بھی سجدہ صاحب واجب ہوگا جی ہاں نماغ نفل ہو یا فرض ہو کسی قادے میں تحییات میں سے کچھ بھی حصہ رہ گیا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا سجدی طرف سلام پھیر ہی نے بہت سجدہ کریں گے پچھو تشہود یعنی اتحییات دروچریف نے دعا پڑھا